مَا هُمَّا سُلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَبَعْلَانَا مُحَمَّدٍ اسی لئے فقاہ فرماتے ہیں میری مائے میں تمہارا سب سے چھوٹا بھائی تمہارے لئے میں بڑی محبت کے ساتھ یہ تمام باتیں پیش کر رہا ہوں گھنٹوں کے متعلقے بعد تمہارے پاس یہ تمام احادیث اور روایتیں لے کر آتا ہوں کہ تمہارے لئے بتا رہا ہوں جس عورت کو نماز ماف ہوتی ہے نا مہینے کے تین دن چھے دن سات دن دس دن ان مہین ان دنوں میں عورت کو جیسے چاہے ویسے زندگی گزارنے کے اجازت نہیں ہے بلکہ فقاہ فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت میں اپنے گھر کے مردوں کو دکھانے کے واسطے تو بھی کم سے کم جانیماز بچھا کر بیٹھ بیٹھ جانا ہونے دیکھنے والا باپ بھی بھائی بھی کیا سمجھے ہماری امہ ہماری بھائی نماز پڑھ رہی ہے اب وہ بیٹھ کر کیا کرے جانیماز بچھا کر کیا کرے حضرت فقاہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث فرماتے ہیں کہ وہ جانیماز بچھا کر مسلے میں ستر مرتبہ یہ دعا پڑھے جو عورت نماز کے معاف ہونے کے ایام میں مسلح بچھا کر اس دعا کو ستر مرتبہ پڑھتی ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک وقت کی نماز میں ایک ایک ہزار رکعات کا سواب عطا کرتے ہیں میں نے گزشتہ جو تعقیرات میں بھی کہا تھا نا جو فضیلتیں میری ماں اور بہنوں کو ملی ہیں وہ فضیلتیں مردوں کو نہیں ملی ہیں لیکن افسوس مجھین جو جوا موسیقی